اعوذ باللہ ہی میرے شہید وانی روٹیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائیو امید کرتی میں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی پیارے پیارے سی ویڈیو آپ کو مل سکیں میرے پیارے بہن بھائیو اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کسی بھی قسم کی پرابلم ہے تو اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کوئی جادو جنات کاروباری بندش کسی بھی قسم کا چھوٹے سے چھوٹا باہر کا مسئلہ ہے کسی نے ہم سے پوچھا تھا کہ آپی جان آپ لارٹری پرائس بوم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ جو بتانے کا ہے تو وہ بہت مطلب کہ اچھا ہے مطلب کہ میں نے ہمیشہ شریعت کا لحاظ رکھ کے اپنے رب کا خیال رکھ کے ہی بتایا لیکن جیسٹس کو میں نے بتایا ہے الحمدللہ اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہے تو اس کا کوئی طریقہ ہے وہ کریں تو پھر کوئی کامیاب ہوتا ہے یہ میرے بہت سے بھائی اور بہنیں جو باہر کے ملک میں رہتی ہیں جیسے ہم مطلب کہ فرانس، امریکہ، یوکے، ایلنڈ مطلب کہ بہت سے ایسے وہ مالک سے ہمارا تعلق ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں تو پھر میں ان کو بتا دیتی ہوں پھر طریقہ سمجھانا پڑتا ہے ان کو ٹھیک ہے یہ میرے کمرٹ سپوکس میں بہت سارے سوال تھے اس پارے میں تو آج میں نے ان کا جواب بھی دیتی ہے اور دوسرا آج جو عمل ہے وہ خود نایاب ہے ضرور سنیے گھوڑ سے سنیے گا عمل وظیفہ دونوں طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں جہنم کی آگ سے دوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے ستر سال کی مسافت پر رکھ دے گا سبحان اللہ اللہ پاک اور کسی کو اس کی روزے رکھنے کی طاقت عطا فرمائے یہ مسلم شریف صحیح مسلم شریف کی احادیث جو ہے یہ ستائیس سو گیارہ حدیث ہے تو ضرور آپ یہ ایک دفعہ چیکیجئے آپ ایک دفعہ ضرور اپنے پیاروں کو جو گھر میں روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کو ایک روزہ ضرور رکھائی گا بچوں کو بڑوں کو اور آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا بہت لا جواب ہے اور کسی بہن بھائی نے مجھ سے پوچھا ہے تصویر پر عمل کر سکتے ہیں میرے آپ کو پہلے بھی اس بات پر واضح کر دیا تھا کہ تصویر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تصویر کے اوپر عمل تصویر کو دیکھ کر نہیں مطلی کہ آپ سامنے رکھیں تصویر کو عمل نہیں کر سکتے تصویر ایک دفعہ دیکھ لیں کیونکہ تصویر گناہ ہے اللہ پاکہ اس چیز کو ناپس ان کرتے ہیں ٹھیک ہے تصویر گانے مووی یہ سب چیزیں تو براؤں سبیلہ گناہ ہیں تو اس چیز کا خاص گیاں رکھیں اور تصور ملا کر آپ ایک ہزار مرتبہ یا ودودو اول آخر سات مرتبہ دروشے کے ساتھ پڑھیں آپ سے محبت کا یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے اس سے بلند یا ودودو محبت پیدا کرنے والا اس سے بلند مجھے عمل اور الفاظ میرے نزدیک کیونکہ میں نے اس کی زکاة دی ہے تو میرے نزدیک یا ودودو کہ لفظ سے بلند چاہت پیار آپ سے محبت کے لئے اثر نہیں ہے جس سے مطلب طاقت سیدھا رکھتا ہو اس کے مقلین بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے لیکن طریقہ جب میں آپ کو جب بتاؤں گی وہ ضرور کی لئے گا سب سے پہلے آپ نے دو رکعت جس مقصد کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں حاجت کے لئے تو وہ آپ پڑھیں ایک تصویح تیسرے کلمے کی پڑھیں آخر میں اللہ سے فریاد کرے سجدے میں رہا کے اپنا نام اپنی والدہ کا نام لے کر جس کو آپ تسخیر مسخر کرنا چاہتے ہیں ان کا نام ان کی والدہ کا لے کر اگر آپ اپنے ہزبنڈ وائف کا مسئلہ ہے تو پھر یہ عمل شرور کریں اور اگر کوئی رشتین نہ آنا پسند کی شادی نہ آنا والدین کا نام ماننا یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی مطلب کہ لاغت بازی میں یا کوئی جلن میں نہیں مان رہا ہوتا تو تب بھی آپ یہ عمل سجدے میں دعا کریں تیسرے کلمہ پڑھ کے اور عمل کریں تصور ملا کے آپ نے یہاں ودودوں کی تسبیح پڑھنی ہے اور آپ یقین مانیں کہ جو آپ دعا مانگو گے صبح انشاءاللہ کہ وہ دعا قبول و منظور ہوگی سچے دل سے صدقے دل سے کریں گوشت انڈا کچھا درکلسن پیاس کو ایسی چیز نہ کھائی ہو باپرہیز کریں تو پھر عمل کی طاقت دیکھئے گا مغرب عشاء تحجد اور زخر کے ٹائم عمل کر سکتے ہیں عمل کا دن صرف بودھ کا دن اگر آپ مغرب عشاء یہ اس طرح کر رہے ہیں تو پھر منگل کی جو مغرب اور عشاء دیت آپ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بودھ کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے بودھ کی رات شروع ہو جاتا ہے دنوں کے حساب بتا رہی ہو اسلامی دنوں کے حساب تو یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جس کے مسخر کرنا چاہتے ہیں جس کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ ضرور آپ کی جو فریاد ہے وہ پوری ہوتی ہے جیسا چاہیں جس جگہ چاہیں آپ اللہ سے فریاد کریں شادی پسند کی شادی یا ویسے شادی اچھے رشتوں کی بندی شروع اس کی پریشانی تو اس کا بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں مطلب کہ فیس بوک جو مدرسے کے ماہ پر آکے آپ بات آپ سے کی بھی جائے گی آپ کی سننی بھی جائے گی تو ضرور آپ حاضر ہو میں آپ کے لئے عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پر عمل کرو تاکہ آپ کی عمل میں کامیابی ہو تاکہ آپ کا کوئی عمل غلط نہ ہو نمبر تین آج کچھ چیزیں میں آپ کو بتانے لگی ہوں کسی نے پوچھا ہے یہاں ہمارے پیارے سے سسکرائبر بہن بھائی ہیں سور فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر اگر آپ دم کرتے ہیں تو الحمدللہ پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے اپنا سیدھا ہاتھ اگر آپ سیدھے گال کے نیچے رکھ کر تو اگر سور فاتحہ پڑھ کر آپ سو جاتے ہیں تو کپی زندگی میں دلکرٹ ہے ہارڈرٹ ہے جو اس سے محفوظ جاتے ہیں رات کا کھانا نہ کھانا جلدی جو ہے بھڑا پا بھی لاتا ہے لیکن اگر آپ الحمدلشری پڑھ کر آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو کپی بھی اس طرح کی بیماری یا پریشانی نہیں آتی اور رزق کی تنگی بھی ختم ہو جاتی ہے اگر رزق میں کوئی پرابلم ہو بھی جو ہے اللہ پاک اس کو برا گھاتے ہیں اپنا چہرہ یا دبٹہ یا ہاتھ دبٹے یا لباس سے صاف کرنا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو اگر نوز بھی لگ کبھی بھی جب ایک طریقہ ہے کہ آپ اگر وضو کیا ہوئے تو ویسے کوشک ہو لے لیں اگر وضو نہیں ہے تو پھر آپ جو سا ہے خصوص چیز ہوتی ہے اب دبٹہ آپ نے لیا ہوتا ہے دوسری کے ساتھ آپ چہرہ ساف گئی یہ بات غلط ہے کوئی اپنے لباس سے کپڑوں سے مو ساف کر رہا تو کبھی دبٹے سے ساف کر رہا ہوتا ہے اپنا ہاتھ چہرہ کھانے کے بعد اس طرح کوئی حرکت نہ کیا گئے اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ خمز کا اکیس مرتبہ سورہ فتح کی آیت جو ہے اس کا جو شروع کی تین آیاتیں ہیں اس کا ورد کر لیا گئے تو انشاءاللہ الحمدلیلہ اللہ کے کرم سے وہ حج پر بھی چلا جاتا ہے اور اگر عمرے کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لئے بھی بہت سارا طاقت رکھتے ہیں اگر کوئی شفا یا کوئی بیماری ہے اس سے لڑا ہو کوئی مریض کوئی مرض تو پھر اس کے لئے بھی یہ ضرور عمل کیجئے گئے ایسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں یہ میرے پیارے بہن بھائیوں نے پوچھا تھا اس کے بارے میں تو میں نے سب کے اکٹھے جوا دے دی اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ